ایک گاؤں میں رامو کاکا نام کا ایک آدمی تلوں والے موسڑے بیچا کرتا تھا اس کے موسڑے میٹھے اور ذائقے میں بہت مزدار ہوتے تھے اور لوگ اس کے ٹھیلے پر آ کر بہت شوق سے کھاتے تھے واہ رابو کاکا کیا کبال کے تلوں والے موسڑے ہیں آپ کے زبان پر رکھتا ہوں تو زبان تھر تھر کابلے لگ جاتی ہے شکریہ بیٹھے میری موسڑوں کی تعریف کرنے کے لیے بھائی یہ تلوں والے موسڑے ہیں چمبیلی بھائی کا کرنٹ نہیں ہے جو تیری زبان تھر تھر کاپنے لگ جاتی ہے ہاں مانا کے مزدار بہت ہیں کھا کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے بھائی میری لیے تو یہ موسڑے کرنٹ کے برابر ہیں انہیں کھا کر تو میری زندگی میں بہارے آ جاتی ہے رابو کاکا میرے گھر والوں کے لیے بھی تلوں والے موسڑے بیک کر دو اچھا بیٹھا بھی پیک کر کے دیتا ہوں آپ کو تلوں والے موسڑے لوگ تو جیسے اس کے تلوں والے موسڑوں کے دیوانے تھے خود بھی کھاتے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے تھے رامو کاکا کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی وہ رات میں سکون کی نیند سوتا اور صبح اس کی بیوی موسڑوں کا مسالہ تیار کرتی اور وہ گول گول تلوں والے موسڑے بناتا بیگم اپنے موسڑوں کی سیل اب کافی ہوتی جا رہی ہے شاب ہونے سے پہلے ہی موسڑے ختم ہو جاتے ہیں اور باقی کے گراہ خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں ہاں جی تو اب ہم موسڑوں کا زیادہ مسالہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس میں ایسی کیا بات ہے سیل زیادہ ہوگی تو زیادہ پیسہ آئے گا ہاں بیگم تو ٹھیک کہہ رہی ہے اب اپنا کام پڑھانا چاہیے تو کل سے موسڑوں کا زیادہ بسالہ تیار کر ہم زیادہ موسڑے بیچے گے پھر رامو کاکا اپنا ٹھیلہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے موسڑے کھالو آ کر تلو والے موسڑے کھالو پچاس روپے میں پانچ موسڑے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کھا جاؤ وہ آوازیں دے کر لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ اچانک آئے ہائے مجھے تو بہت زور کا پشاب آ رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ گراہ کھائے میں جا کر کر کے آتا ہوں رامو کاکا چلا جاتا ہے تو دوسری طرف سے ایک چور آتا ہے اور وہ اس کے موسڑوں کی ٹری اٹھا کر لے جاتا ہے پھر جب رامو کاکا واپس آتا ہے تو وہاں اس کی ایک ٹری کم ہوتی ہے یہ میری ٹری کھول اٹھا کر لے گیا ہائے میں بن گیا اتنی مشکل سے تیار ہوتے ہیں یہ تلو والے موسڑے میں بھی پولیس کے پاس جاتا ہوں رامو کاکا پریشانی میں پولیس ٹیشن پہنچتا ہے تانے دار صاحب غزب ہو گیا کوئی میرے تلو والے موسڑوں کی ٹری اٹھا کر لے گیا کیا تلو والے موسڑے یہ کتنا عجیب نام ہے جب نام ہی اتنا عجیب ہے تو کھانے میں کتنے عجیب ہوں گے چل بھاگ جائے یہاں سے نہیں تانے دار صاحب لوگ تو میرے موسڑے کھانے کے لیے مرتے ہیں بہت مزدار ہوتے ہیں میرے موسڑے کھانے کے لیے نہیں مرتے ہوں گے کھا کر مر جاتے ہوں گے نام تو دیکھو موسڑے جا بابا جا کیوں میرا موسڑا رہا ہے تانے دار صاحب آپ چلو میرے ساتھ اگر آپ کو میرے موسڑے اچھے لگے تو پھر آپ چور کو پکڑنا اگر اچھے نہ لگے تو نا پکڑنا ہاں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے چل منچی چل اس کے موسڑے کھاتے ہیں پھر وہ تینوں ٹھیلے پر آ جاتے ہیں اور رامو کاکا انہیں موسڑے دیتا ہے میٹھا وہ کھا جاتا ہے ارے واہ بزرگو کیا کمال کے موسڑے ہیں بھائی تیرے مزہ آ گیا ذرا ایک اور پلیٹ لگا کے دے موسڑوں کی دل سے دعایں نکل رہی ہیں تیرے لیے پر تانے دار صاحب آپ چور کو تو پکڑ کے دو گے نہ ہاں ہاں پکڑ کر دوں گا تو ایک اور پلیٹ لگا دے پھر رامو کاکا میٹھے کو ایک اور پلیٹ بنا کر دیتا ہے اور وہ بھی وہ کھا جاتا ہے واہ واہ بزرگو نہ پیٹ بھر رہا ہے نہ نیت بھر رہی ہے میں سوچ رہا ہوں یہ موسڑے مجھے اتنے اچھے لگے ہیں تو میری زوجہ محترمہ کو کتنے اچھے لگیں گے چل بزرگو ایک ٹری اٹھا دے میرے گھر کے لیے کل چور کو لاکر تیرے قدموں میں ڈال دوں گا پر تانے دار صاحب یہ موسڑے تو میری روزی روٹی ہے ایک ٹری چور اٹھا کر لے گیا اور اگر ایک میں آپ کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا آپ چور کو نہ پکڑو میں اپنے ہی دیکھوں کیا کہا میٹھے دھانے دار کے سامنے زبان چلاتا ہے یہ سارا علاقہ میرا ہے میں وہ حال کروں گا تیرا کی اپنے موسڑے کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا چل منشی ایک ٹری اٹھا اور اپنی بھابی کے پاس لے جا اور کہیں کہ آپ کے شریک حیات نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے کاکا موسڑوں کی ٹری لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ بچارہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یہ آج تو میرا سارا بال ہی چوروں لٹیروں کی نظر ہو گیا نہ مجھے پشاب آتا نہ میں کر دے جاتا نہ چور موسڑوں کی ٹری اٹھا کر لے کر جاتا اور نہ میں پولیس ٹیشن جاتا اور نہ آج کا دن برباد ہوتا پھر رامو کاکا گھر کے لیے نکلتا ہے اور جب گھر پہنچتا ہے آج یہ کیا سب خیر تو ہے جتنی جلدی کیسے آگئے اتنی جلدی سارے موسڑے کیسے سیل ہو گئے کہا بیگم ایک بھی موسڑا سیل نہیں ہوا بلکہ سارے موسڑے چوروں لٹیروں کی نظر ہو گئے پھر رامو کاکا اپنی بیوی کو سارا ماجرہ بتاتا ہے تو اسے سن کر بہت دکھ ہوتا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ غریبوں کی ہائے بہت بری ہوتی ہے ہاں بیگم دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ آج تو ایک روپے کی بھی سیل نہیں ہوئی کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے آپ فکر مت کرو موسڑے کون سے ختم ہو گئے ہیں ساری زندگی ہے کمانے کے لیے آپ دل چھوٹا مت کرو کل سے اور کمائی کرنا آپ وہاں وہ منشی موسڑے لے کر میٹھے کے گھر پہنچتا ہے تو میٹھے کی بیوی کہتی ہے امنشی یہ تو کیا لے کے آگے بھاپی جی یہ تلو والے موسڑے ہیں بیٹھے صاحب نے آپ کے لیے توفہ بھیجا ہے میں نہیں کھاتی یہ موسڑے نام اسے اتنے گندے ہیں گھاڑے میں کتنے گندے ہو بھیں گے بھاپی جی آپ کھا کر دیکھا بہت مزیدار ہے آپ کو کھا کر مزا جاگا لا پھر پوری ٹری در رکھ دے میں بھی کھا کے بتاتی ہوں وہ موسڑوں کی ٹری نصیبوں کے سامنے رکھ دیتا ہے ارے یہ تو نام کے موسڑے کھانے میں تو گل کندے سے بھی زیادہ مزیدار ہیں مونچی بھاگ کے جر مٹھے سے کہے کےکر موسڑوں کی ٹری بھیج دے میں موسڑے تڑھ تڑھ کے کھاپ بھوں گی ٹھیک ہے بھاپی جی میں بیٹھے صاحب کو بول دیتا ہوں وہ کلاب کے لیے کارٹرے بھیجوا تو کیا پھر جب رات ہوتی ہے تو رامو کاکا اور اس کی بیوی سو جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ دونوں مل کر موسڑے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رامو کاکا اپنا ٹھیلہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے تو ایک گرہک اس کے پاس آتا ہے بابا جی خوشبو تو بہت کمال کی آ رہی ہے زڑا ایک بلیٹ موسڑوں کی تو بنا دو ہاں ہاں بیٹا بیٹھو پھر بٹو بیٹھ کر موسڑے کھانے لگ جاتا ہے وہاں میٹھا مونشی کو کہتا ہے ارے مونشی چل تیری بھابی کے لیے کوٹرے لے کر آتے ہیں موسڑوں کی پر صاحب جی بڑے صاحب آنے والے ہیں وہ چلے جائے پھر چلتے ہیں اب ہم بڑے صاحب کا انتظار کرے کیا اس کے آنے سے پہلے پہلے ٹری گھر پہنچانی ہے ورنہ تیری بھابی نراز ہو جائیں گی ٹھیک ہے صاحب چلو پھر اس کے پاس موسڑے کھانے کے لیے پھر وہ دونوں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اوہ بزرگو تمہاری بہو رانی کو تمہارے موسڑے بہت پسند آئے ہیں ایک اور ٹری دے دو ٹھیک ہے صاحب دو ہزار رفے کی ایک ٹری ہے کیا کہا میٹھے دھانے دار سے پیسے مانگے گا لگتا ہے تیرا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے منشی توڑ دے اس کی دکان اور پھوڑ دے اس کے سارے موسڑے نانا صاحب ایسا مت کرو میں بہت غریب اتصال ہوں اب لے جاؤ موسڑوں کی ٹری ہاں بھائی نا لائن پر چل منشی ٹری اٹھا اور بڑے صاحب کے آنے سے پہلے پہلے بھابی کو پہنچا کر واپس آ جا ٹھیک ہے صاحب بھائیو گیا اور یو واپس آیا پھر منشی ٹری لے جاتا ہے اور میٹھا تھانے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑے صاحب کا انتظار کرنے لگتا ہے وہاں بٹو رامو کاکا کو کہتا ہے ہنکل یہ دونوں تو آپ سے روز اس طرح موسڑوں کی ٹری لے جاتے رہیں گے اس طرح تو آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا بیٹھ اب میں کیا کروں ان سے کیسے جا چھڑواوں انکل میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے ان کے بڑے صاحب آنے والے ہیں میں جیسا کہوں بس آپ ایسا ہی کرتے رہیں پھر بٹو رامو کاکا کو سارا آئیڈیا سمجھا دیتا ہے اور وہاں میٹھے کا ایسچ جو تھانے میں آ چکا ہوتا ہے کہ رامو کاکا موسڑوں کا ڈبا لے کر وہاں پہنچتا ہے بیٹھے صاحب یہ لو موسڑوں کا ڈبا میں نے موسڑوں کی پوری ٹری بھی آپ کے گھر پہنچا دی ہے اب تو خدا کے لئے میری دکان نہ ختم کرنا میں بہت غریب انسان ہوں اوہ بابا یہ موسڑوں کا ڈبا میں نے نہیں منگوایا صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ آپ نے ہی تو رشوت کے طور پر یہ ڈبا بگوایا تھا کیا بیٹھے تم یہاں پر رشوت لیتے ہو ایسے اچھو صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے کوئی ڈبا نہیں منگوایا بگواس بردی کرو تم جیسے اسپیکٹر کی وجہ سے ہمارا بہکوہ بدناب ہو رہا ہے تم دونوں آسف فارق ہو اپنی وردی اتارو نکلو یہاں سے صاحب ہمیں ماف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی چپ کر کے نکلو یہاں سے اور بابا جی اگر آج کے بعد یہ آپ کو تنک کرے تو سیدھا میرے پاس آنا آج تو ان کی وردی اتاری ہے کل ان کی چمڑی اتار دو گا میٹھے اور اس کی منشی کو اپنی غلطی پر بہت دکھ ہوتا ہے اور ان کی نوکری بھی چلی جاتی ہے اور رامو کاکا کی محنت کی وجہ سے اس کی دکان خوب چلنے لگ جاتی ہے